بڑے بھائی کا استرار چھوٹے بھائی کے صلاح مشورے نواز شریف کا شہباز شریف کو خط آزادی مارچ میں شرکت کی ہدایت صدر مسلم اگنون نے مشاورت کے لیے پارٹی رہنماؤں کا اجلاس دو بجے بلا لیا قائد کے خط کے تناظر میں مولانا کے دھرنے پر لاحے عمل تیہ کیا جائے گا درجمان نون لیگ ماریو مورنگ زیب کہتی ہیں اجلاس کے بعد آزادی مارچ کی حکمت عملی کا اعلان کیا جائے گا مولانا فضل الرحمن کی تحریک ملک کو بچانے کے لیے ہے جو جو مارچ قریب آ رہا ہے جھوٹے مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں تین بار کے وزیراعظم کو جیل میں رکھ کر ٹارچر کیا جا رہا ہے اب ووٹ کو عزت دو اور قوم کو جینے دو کا نظریہ چلے گا کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفتر کی عدالت پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو لیگی رہنما کی داتا دربار پر بھی حاضری آزادی مارچ میں شرکت کا اعلان کیا نواز شریف کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق تحریری فیصلہ جاری نیب نے چوہدری شگر مل کیس میں پندرہ روز ریمانڈ مانگا عدالت نواز شریف کو چوہدہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کرتی ہے آئندہ سمات پر نیب افسر نواز شریف سے تفتیش سے متعلق آگاہ کریں عدالتی حکم ناما منافع خورن کو نکیل رانے کے لیے پنجاب حکومت متحرک تمام ازلا میں پرائز کنٹرول کمیٹیز کو اہم ٹاسک سومتی ہے میاں اسلام اقبال کہتے ہیں کہ اکبری منڈی سے عام مارکٹ میں جوانے والی اشیاں کی مانیٹرنگ ہو رہے گی دکاندار تمام اشیاں کی قیمتیں نمائی طور پر لگائیں گے روزانہ کی بنیاد پر ایسسٹنٹ کمیشنر پھر ڈیپیٹی کمیشنر ریپورٹ کریں گے دو کروڑ بچے سکول نہیں جاتے گھروں میں کام کر رہے ہیں تعلیم سے محروم بچوں کو سکول بھیجنا حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو انسانیت کو فروغ دیتے ہیں پینے کے صاف پانی کے لیے سرور فانڈیشن دو سو پلانٹ لگائے گورنر پنجاب کا میراج خالد کامپلیکس میں تقریب سے خطاب قوم کے میماروں کو سلا محکمہ سکولز ایڈوکیشن کے ذرہ تمام ایوان اقبال میں ٹیچرز ڈے کی تقریب وزیراعلا عثمان بزار کی بہتار مہمانیں خاص شرکت صوبہ وزراء اور عرقین اساملی بھی مدھو سردار عثمان بزار اساتذہ میں تاریخی اصنا تقسین کریں گے کیپٹن ایٹائیڈ محمد صفدر کی عبوری زمانت کنفرم عدالت نے تمام دلائل مکمل ہونے پر محفوظ فیصلہ سنا دیا عدالت نے سات دن کے اندر پچاس ہزار روپے کے زمانتی مچل کے جمع کرانے کا حکم پولیس کے ساتھ ہاتھا پائی اور کار سرکار میں مداقلت کا کیس مقدمہ سیاسی بنیادوں پر بنایا کیا پولیس والوں کو جانتا بھی نہیں کیپٹن سفدر کا عدالت میں بیان مسیحہ باز نہ آئے مریض خار ینگ ڈاکٹرز کی تیسرے روز بھی ہرتال جناس سروسیز پی آئی ڈی گنگارام چلڈرن میو میں سینئر ڈاکٹرز سے کام چلایا جانے لگا ہرتالی ڈاکٹرز کی مریضوں سے بحثو تقرار سینئر ڈاکٹرز کو بھی کام سے روکنے کی کوشش علاج مولجہ کے لیے آنے والے مریضوں کو مشکلہ کا سامنا برائلر مرگی کی پھر انچی اڑان ایک ہی روز میں سترہ روپے فی کلو مہنگ کی برائلر گوشت کی قیمت دو سو تین روپے سے بڑھ کر دو سو بیس روپے فی کلو ہو گئی سبزیاں بھی عام آدمی کی پہنچ سے باہر منیوں میں سرکاری نرخناموں کی خلاف ورزی منمانے ریٹ وصول پیاس ساٹھ روپے کے بجائے اسٹی روپے کلو فرو ادرک دو سو دس سے تین سو پچاس روپے فی کلو بکنے لکھا سبز ویج ایک سو انتر کے بجائے دو سو روپے کلو فرو مہنگائی سے ستائے شہری پریشان لڈی اے پلازا آتش زدگی کا معاملہ انکواری میں جواب جمع نہ کروانے پر ٹریبینل کا اظہار برہمی ڈی جی لڈی اے کو ایک اور مراسلہ جاری ٹریبینل کی ملازمین کو جواب جمع کروانے کی اٹھارہ تک آخری محلت تیاروں کی گمی اور فنی خرابی کا معاملہ لاہور ائرپورٹ پر اندرون اور بنونے مل جانے والی گیارہ پروازے منصوب پانچ تاخیر کا شکار لاہور انویسٹیشن پر بھی مصافروں کو مشکلات لاہور آنے اور جانے والی ٹرینے گھنٹوں لے اور انستیزیا کی تیرمی سار کانفرنس میں ثقافت کے رنگ رنگا رنگ کلچلر پرفارمنسز پیش کی گئی لوگلوکار سائی زہور نے اپنی آواز کا جادو جگایا حاضرین سے خوب داد وصول